جہاں تک نور کا مسئلہ ہے آپ نے خود فرما دیا میں بشر ہوں اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے آپ کے بارے میں صحیح نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث تائید کے طور پر رکھ لیں حدیث حدیث اس طرح وعن آئیشت رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکت من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم من ما اصف لکم رواہ مسلم کی کتاب زہد حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر آئے کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا کیا ہے خلقت الملائکت من نور ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا وخلق الجان من مارج من نار اور جنوں کو آت کے شولے سے بنایا گیا وخلق آدم من ما اصف لکم اور آدم کو پیدا کیا گیا ہے وہ چیز سے جو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے قرآن میں جو ہے کہ انسان کو توراب سے مٹی سے بنایا گیا ہے اور آپ آدم کی اولاد ہیں لہذا آپ بشر آپ نور نہیں ہے اس لیے کہ تین کٹیگریز بیان کی گئی فرشتے اور جنات اور انسان فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے جنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی تخلیق نار سے ہوئی ہے نور نار اور اس کے بعد تیسری کٹیگریہ انسانوں کی جس میں تمام انبیاء آگئے ہیں توراب مٹی سے اور جو مٹی سے بنا ہوا ہو بشر ہوتا ہے نور سے نہیں اس لئے کہ کٹیگریز تین ہے نور نار توراب الگ الگ کٹیگریز اس کو اس میں اس کو اس میں اس کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا الگ الگ کٹیگریز یہ تو ایسے ہوا مرد کو عورت بنا دینا اور ایک سیارہ دوسرے سیارے کے مدار میں داخل ہو جائے سورج چانت کے مدار میں چانت سورج کے مدار میں نظام علم درم برم ہو جائے گا ہر ایک کی کٹیگریز ہے الگ الگ اور بٹھ ہیں جے تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برشار ہے ایک مسئلہ اور سایہ تھا آپ کے کے نہیں سایہ تھا کے نہیں سایہ تھا دلیل دلیل اس طرح وان عائشة رضی اللہ تعالی انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان فی سفر لو فاعتل بعیر لسفیتا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیر لسفیتا وفی ابل زینب فضل فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیر لسفیتا فلو آتیتها بعیر من ابلک فَقَالَتْ اَنَا اُوتِ تِلْكَ الْيَهُودِيَةِ قَال فَتَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ شَهْرَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً لَا يَاتِيَا قَال حَتَّى يَئِسْتُ مِنْهُ وَحَوَّلْتُ سَرِيرِ قَال فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کساب مسند احمد کے اندر یہ روایتیں اسی لائیں میں نے پوری روایت پڑھ دیا میری عادت ہے میں روایت کا ٹکڑا نہیں پڑھتا میں پوری روایت ان سے اور اگر مجھے معلوم نہ رہی ہے کس باپ میں ہے تو حدیث بیان نہیں کرتا اگرچہ پوری حدیث مجھے یاد ہو یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور مسانیت کے اندر حدیث کا ڈھوڑنا بہت آسان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ایک جگہ سے موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات جہاں ہے حضرت عائشہ کی مرویات کھول لو وہاں یہ روایت مل جائے جی مسانیت میں حدیثوں کا ڈھوڑنا بہت آسان ہے بخاری مسلم ابن ماجہ وغیرہ میں ذرا تف ہے حدیث کہاں ہے ڈھونڈے میں مشکل ہے لیکن مسند کے اندر ڈھونڈے میں بڑی آسانی ہے نام دیکھ لو اور نام کے اندر تمام مرویات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھ لو اور جتنی مرویات ہیں ایک جگہ جمع ہیں تو مسند احمد کھولو مرویات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لو وہاں یہ روایت مل جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو کوئی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی ہے ایک سفر میں دو بیوی آپ کے ساتھ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی حضرت صفیہ بن تحریب بن اختب جو یہودی خاندان سے ہیں وہ مسلمان ہوئی اور ازواج متحرات میں شامل ہوئے آپ نے ان سے نکاح فرمائے یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اچانک کیا ہوا چلتے چلتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا اے تلہ کا مطلب ہوتا ہے تھک کر بیٹھ جانا وفی ابلی زینب افوزلل اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہے جو ساتھ میں ہے دوسری ان کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ زینب اِنَّ بَعِرَ لِسَفِيَتَ اللَّهِ ارے دیکھو صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے پاروں کتنا بھی اٹھتا نہیں ہے بہت تکلیف ہے اور سواری کر کے اس کو لے جانا بہت تکلیف کا باعث ہے اور تمہارے پاس فالتوں اونٹ ہے دے دو اس کو سوکن سوکن ہوتے ہیں چاہے نبی کی بیوی کیوں کہنے لگے فَقَالَتَ اَنَا اُوتِ تِلْكَ الْيَهُودِيَةَ مُسْئِ يَهُودِيَةَ اپنا اونٹ دوں گی مَوزْ يَهُودِيَةَ اپنا اونٹ دوں گی راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا فَتَرَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلْحَجَّتِ وَالْمُحَرَّمَ شَهْرَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً لَا يَتِيهَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے تو حضرت زینب کے پاس جانا چھوڑ دیا راوی کہتے ہیں کہ دو مہینے یا تین مہینے شک ہے مُحَرَّمَ ذَلْحَجَّتِ وَالْمُحَرَّمَ شَهْرَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً دو مہینے یا تین مہینے لائے آتی ہے آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے یہاں تک کہ حضرت زینب مایوس ہو گئی حَتَّى يَيْسْتُ مِنْهُ حضرت زینب فرماتی ہے میں تو آپ سے مایوس ہو گئی تھی کہ اب میرے پاس نہیں آنے والے ہیں کتنی بڑی غلطی میں نے کر دی خامقہ میں اُٹھ دے دی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے اور جس خات پر آپ بیٹھتے تھے وہ خات انہوں نے کھڑی کر دی وَحَوَلْتُ سَرِیْرِ اور میں نے وہ خات جس پر نبی آ کر میرے کمرے میں بیٹھتے تھے میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی تاکہ کوئی جس خات کے اوپر میرا نبی بیٹھتا ہے کوئی دوسرا نہ بیٹھے انہوں نے خات کھڑی کر دی وَحَوَلْتُ سَرِیْرِ میں نے وہ خات کھڑی کر دی کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں دوپہر کے وقت دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی بلکل اچانک دوپہر کا وقت تھا چلچلاتی دھوپ تھی میری نگاہ سڑک پر گئی گھر کے سامنے دیکھا کہ یہ ایک سایہ زمین پر پڑھا ہوا ہے آ رہا ہے میں نے کہا کہ اتنی گرمی کے عالم میں زمین پر کس کا سایہ پڑھ رہا ہے کون آ رہا ہے ادھر سے اچانک میری نگاہ دی فیدہ انا بے زل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے یہاں دیکھیں حضرت زینب فرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے بے زل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تھا اچھا کہتے ہیں کہ سایہ اگر مان لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زمین پر پڑے تو زمین پر پڑے آپ کا سایہ لوگ روند ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی سایہ کبھی بھی روندہ نہیں جا سکتا سایہ اگر زمین پر کسی کا پڑا ہوا ہو آپ اس کے اوپر پیر رکھیں نا تو کبھی نیچے نہیں رہتا فوراں آپ کے اوپر آ جائے ہو یہ یاد رکھے ہمیشہ سایہ کی عادت ہے سایہ کبھی پیر کے نیچے نہیں آتا کسی چیز کے نیچے نہیں آتا آپ کسی کے سایہ کے اوپر پیر رکھیں سایہ فوراں پیر کے اوپر آ جائے گا وہ نیچے نہیں رہتا ہو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سایہ کو باس بادر موت کی دلیل بنایا ہے معمولی نہیں سایہ اللہ اکبر باس بادر موت کی دلیل بنایا ہے جگہ جگہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے تو سایہ کی عادت یہ ہے کہ کبھی زمین پر کسی پاؤں کے نیچے نہیں رہتا آپ کسی سایہ پر پیر رکھئے نا سایہ تمہارے اوپر آ جائے گا پیر کے اوپر آ جائے گا میں نیچے کیوں رہوں میری عادت ہے میں اوپر رہتا ہوں لہذا یہ کہنا نبی کا سایہ زمین پر پڑے لوگ اسے رون دیں ارے جب زمین پر پڑے گا کوئی رون دیں نہیں سکتا تو سایہ مال لینے میں حرج کیا ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ مسلم شریف میں ہے کہ رفول یہ دین نہ کرو میں نے کہا رفول یہ دین نہ کرو یہ کہا ہے بولنے لگے وہ نبی نے کہا نہیں اس کو نوفی الصلاح نماز میں ساکن رہو اور گھوڑوں کے دن کی طرح اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ دیکھو نبی نے کہا گھوڑے کے دن کی طرح اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ رفول یہ دین منع کر دیا گیا ہے میں نے کہا اللہ کے بندو تمہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے ایسے ایسے ہلاتا ہے کہ ایسے ایسے ہلاتا ہے دیکھنا ہو چاہتا کر کے دیکھ لو بھائی گھوڑا دم ایسے ایسے ہلاتا ہے اور رفول یہ دین کیسے ہوتا ہے ایسے ایسے ہوتا ہے لہذا وہ حدیث خود بتا رہی ہے گھوڑے کے دم کی طرح ہاتھ مت ہلاؤ یہ رفول یہ دین سے متعلق ہی نہیں رکھتی اس لئے کہ رفول یہ دین گھوڑے کے دم کی طرح ہلنے کی قیفیت نہیں ہے اس کی بلکہ رفول یہ دین اوپر نیچے ہوتا ہے نہ کی دائیں بھائیں گھوڑا دائیں بھائیں دم ہلاتا ہے اور رفول یہ دین اوپر نیچے ہوتا ہے حدیث خود بتا رہی ہے اور اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو کسی گھوڑے والے سے دوست نہیں کرلو معلوم ہو جاتا ہے تو نبی کے سایہ بھی تھا اور وہ اعتراض کی سایہ چواب میں نے دے دیا ہے